اکثر جب بھی ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نورتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ یا ہٹلر جیسے لوگوں کا اگزامپل دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انہی جیسا جرم کی دنیا کا کھلاری جو اس وقت میڈل ایسٹ میں راج کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعودیا ایرے بیا کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں جنہیں دنیا ایم بی ایس کے نام سے بھی جانتی ہے جنرلسٹ جمال خسوگی کا بے دردی سے قتل ہو یا پھر اپنے ہی بائی کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند کروانا ہو اپنے ہی کنٹری کے بلینرز کو کٹنائب کرنا ہو یا نیلیجیس لیڈرز کے خلاف جا کر کام کرنا ایم بی ایس ہر گیر قانونی کام کر چکے ہیں اور سب سے چنکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ جب محمد بن سلمان نے لوگوں کے سامنے ہی ایک دیش کے پرائم منسٹر کو کٹنائب کر لیا اور ساتھ ہی اس دفعہ بھی دلوا لیا لیکن اس کے باوجود بھی ایم بی ایس آج کے ٹائم پر موڈرنائزڈ سعودی لیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے اس معصوم سے چہلے کے پیچھے کا اصل سچ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کریں گے لیکن جاننے سے پہلے لچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی امیزنگ ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کے کنگ بننے کی جورنی پر یہ سلمان بن عبدالعزیز السعود اور ان کی تھرڈ وائف کے سب سے بڑے بیٹے ہیں 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودیہ عربیہ کے کنگ بنے تو انہوں نے محمد بن سلمان کو ڈیفینس منسٹر اور ڈیپیوٹی کرون پرنس بنا دیا جبکہ انہوں نے اپنے بہانجے سلمان بن نائف کو اگلا کرون پرنس چنا لیکن ایسا ہوا نہیں اور 2017 میں نائف نے اچانک اپنی کرون کی پوسٹ سے استفادے دیا جس کے بعد محمد بن سلمان آٹومیٹکلی سعودیہ عربیہ کے کرون پرنس بن گئے لیکن اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ نائف نے استفادے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا بلکہ نائف کو اس کے لئے مجبور کیا گیا تھا الیگیشنز تو یہ بھی لگائے جاتے ہیں کہ انہیں کئی گھنٹوں تک کرنیپ کیا گیا تھا اور ان کے سبھی کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹ سیل کر دیا گئے تھے جب محمد بن سلمان نائف کی جگہ پرنس بنے تو مارچ دو ہزار بیس میں انہوں نے نائف اور اس کی فیملی کو گورنمنٹ کے خلاف سالسییں رچنے کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا ویسے ایم بی ایس کی یہ کروڑتا یہاں سے نہیں بلکہ 2015 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ اسی سال ایم بی ایس نے ڈیفینس منیسٹر بنتے ہی یمن کے خلاف وار شروع کر دیا تھا اس یود کا جو مین ڈیزن تھا وہ تھا ایران کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو ختم کرنا جس کے لیے امریکہ کی مدد سے سعودیہ اور یو اے ای نے یمن پر بیس ہزار سے بھی زیادہ ہوائی حملے کیے تھے اس یود میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے آج کے ٹائم پر اس یود کو سات سال گزر گئے ہیں لیکن یمن کے لوگوں کے لیے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے سات سال پہلے تھا ایم بی ایس کی اس حرکت کی وجہ سے جن جنرلسٹ یا لوگوں نے آواز اٹھائی انہیں یا تو مار دیا گیا یا پھر ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا اور جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس معاملے کو اچھالا تو محمد بن سلمان نے اپنے اس حرکت کو فیلڈ ملیٹری اپریشن کا نام دے کر سب کی زبانوں پر تالہ لگا دیا اس کے بعد ایک بریف جنرلسٹ نے ایم بی ایس کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے لانے کا پلان کیا اس کا حشر بھی ایم بی ایس نے وحی کیا جس میں ایم بی ایس ماہر تھا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہم بات کر رہے ہیں فیمس جنرلسٹ جمال احمد خسوگی کی جمال نے اپنی رپورٹس میں محمد بن سلمان کو یمن کے لوگوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا جمال نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ جب سے محمد بن سلمان سعودیہ عربیہ کے کنگ بنے ہیں تب صحیح سعودیہ میں موت کی سزا پانے والوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو بھی ایم بی ایس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسے جان سے مروا دیتے ہیں جمال نے محمد بن سلمان کے سارے کارنامے لوگوں کے سامنے رکھ دیے اور یہ سب کرنے کے بعد جمال اپنی جان بچانے کے لیے سعودیہ سے باغ نکلا لیکن پھر بھی ایم بی ایس نے اسے نہیں چھوڑا اور اس کا حشر بھی وحی کیا جو دوسروں کا کیا تھا یونائٹیڈ نیشنز کی ایک فارمر ریپورٹر ایگنیس کل مارٹ کا کہنا ہے کہ استمبول میں سعودیہ کے ایجنٹس نے جمال کو بے دردی سے قتل کیا بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایم بی ایس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ محمد بن سلمان ایک ایگزیمپل سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا اس کو گوڑ سے ملنا پڑے گا لیکن اس پر سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ جمال کے قتل میں ایم بی ایس اور سعودی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہیں امریکہ کی عدالت نے بھی اس قتل کے الزام سے رہا کر دیا لیکن اس کیس پر اپنا فیصلہ سنانے کے بعد امریکی جج جون بیٹس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ایم بی ایس کو اس کیس سے رہا کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ سعودی پرنس کے دباؤ میں آ کر ہوا تھا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم بی ایس کی پاور کیا ہے ایم بی ایس کے کارنامے یہی پر ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ تو بس شروعات ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں لبنان کے پرائم منسٹر کی کرڈنیپنگ کی کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی نیتا کسی دوسری کنٹری کے دورے پر گیا ہو اور اسی دوران اس نے استفادے دیا ہو یقینا آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن دو ہزار سترہ میں لبنان کے پی ایم کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ایکچولی نومبر دو ہزار سترہ میں لبنان کے پرائم منسٹر ساد ہریڈی سعودی عربیہ کے دورے پر گئے تھے لیکن سعودی سرکار نے انہیں راستے میں ہی بندی بنا لیا اس کے بعد اگلے ہی دن انہوں نے سعودی عربیہ کے سرکاری چینل پر اپنے استفعہ کا اعلان کر دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ سعودی پہنچنے کے بعد کا اعلان کر دیا لبنان میں اس واقعے کے لیے کافی ہنگامہ ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایم بی ایس نے ان کی کیڈنیپنگ کی ہے اور سعاد ہریڈی کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا ہے لبنان کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ سعودی سے اپنے پی ایم کو واپس لاسکیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور دو ہفتوں کے بعد فائنلی فرانس کے پی ایم کے کہنے پر سعاد ہریڈی کو ان کے دیش بیجا گیا اور اس دیفعہ واپس لے لیا گیا اپنے ہی کنٹری کے بلینرز کو بندی بنانا ایم بی ایس کا نام اپنے ہی دیش کے بلینرز کو کڈنیپ کرنا اور ان سے پیسہ وصولنے کے معاملے میں بھی سامنے آتا ہے دو ہزار سترہ میں جب سعودی کی سیکیورٹی فورسز نے اچانک کئی بلینرز کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کے بزنس اور بینک اکاؤنٹ کو سیز کر دیا گیا تھا لیکن سب سے چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ان بلینرز کو کسی جیل میں نہیں بلکہ ایک آلی شان ہوتیل میں بندی بنایا گیا تھا اور وہاں پر ان سبے کی خوب پٹائے بھی کی گئی نیو ایئر ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس معاملے میں سترہ لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا تھا جن میں سے کچھ کو تو اتنی بڑی طرح سے ٹورچر کیا گیا تھا کہ بعد میں ان کو ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروانا پڑا اور ایک کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی تھی ایکسپرٹ کے مطابق ایم بی ایس نے ان لوگوں کو اس لیے کڈنیپ کیا تھا کیونکہ ایم بی ایس کو یہ ڈر تھا کہ پیسے کے دم پر یہ بلینرز آگے جا کر ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ایم بی ایس لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ ریل پاور تو انہی کے پاس ہے اور ان لوگوں کو چھوڑنے کے بدلے میں ایم بی ایس نے ان سے ایک سو چھے بلینڈ ڈالرز کا فائن لیا تھا ویسے آپ کو بتا دیں کہ ایم بی ایس اب کراؤن پرنس ہی نہیں بلکہ سعودیہ عربیہ کے پی ایم بھی بن چکے ہیں ایکچولی دوہزار بائیس کو انہیں سعودیہ کا پی ایم آپوینٹ کیا گیا تھا اور پی ایم بننے کے بعد ایم بی ایس کی پاور اتنی بڑھ گئی ہے جس کے باڑے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے پی ایم بننے کے بعد ایم بی ایس نے سعودیہ عربیہ کے بہت سے ریلیجیس مورل اور سوشل رولز میں چینجنگ کی ہیں جس کے لئے دنیا میں تو ان کی خوب تعریف ہو رہی ہے اور ایسا کرنا انہیں بہت بہاڑی بھی پڑ سکتا ہے اصل میں سعودیہ کی گورنمنٹ پچھلے دو سو اسی سالوں سے ایک ایگریمنٹ پر چل رہی ہے جو ستنہ سو چالیس میں سعودی کی رویل فیملی ال سعود اور ریلیجیس لیڈر الوحاب فیملی کے بیچ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں یہ تیع کیا گیا تھا کہ دیش کی پولٹیکس کا زما سعود فیملی پر ہوگا اور ریلیجیس کا معاملہ وہاب فیملی دیکھے گی اور دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں کبھی بھی انٹرفیر نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ سعودی کے مسلم لوگ کبھی بھی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایم بی ایس نے سعودی میں تباہی مچا رکھی ہے ان کی وجہ سے یہ سمجھوتا ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اصل میں ریلیجیس پولیس سے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی پاور کو چھیننا اور وومن کو ڈرائیونگ الو کرنا اور ساتھ ہی میوزک شوز بھی کروانا یہ ایم بی ایس کے کچھ ایسے فیصلے تھے جن کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے سعودی کے ریلیجیس لیڈر گورنمنٹ کو سیکریفائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ کو تو ایم بی ایس نے جیل میں بند کر دیا ہے اب ایسے میں یہ ڈر بھی لگا ہے کہ کہیں ایم بی ایس کی وجہ سے سعودی میں سیول وارڈ شروع نہ ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں